ہیلو شوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ارکیٹیکچر آف موبائل ڈیوائس کمیونکیشن اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی ہم لوگ موبائل ڈیوائسز کو استعمال کر کے کمیونکیشن کرتے ہیں یعنی ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تو اس پوری کمیونکیشن کے دوران ہمارے پاس وہ کیا موڈل ہے وہ کیا سیٹ آف رولز ہیں یا کیا پروٹوکالز ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو آرکیٹیکچر سے ہمارے پاس کیا مراد ہے آرکیٹیکچر سے ہمارے پاس مراد ہے کہ وہ کیا سٹرکچر ہے جس کو موبائل ڈیوائس کمیونکیشن کے اندر فالو کیا جاتا ہے ہمارے پاس موبائل ڈیوائس کمیونکیشن کے سٹرکچر کے اندر یعنی اس کے آرکیٹیکچر کے اندر جب کبھی بھی ہم لوگ انٹرنیٹ کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں یعنی ہم نے کسی بھی موبائل ڈیوائس سے انٹرنیٹ اگر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس تین لیئرز پر آپ کہہ سکتے ہیں یا تین حصوں پر ہمارے پاس اس کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بناوا ہوتا ہے یعنی وہ آرکیٹیکچر جس کے تھوہ موبائل ڈیوائسز انٹرنیٹ کے اوپر کمیونکیٹ کرتی ہیں وہ ان تین چیزوں سے مل کر بناوا ہوتا ہے پہلی چیز ہمارے پاس ویب پروٹوکال سٹیک ہوتی ہے جس کو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بعد اگلی دو چیزیں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے وائرلیس مارکپ لینگوچ اور پھر ہوتی ہے وائرلیس اپلیکیشن پروٹوکال ان دونوں چیزوں کو ہم اس کی اگلی ویڈیو میں جا کر دیکھیں گے اور اس پورے سٹرکچر کو جو ان تین چیزوں پر مل کے بناوا ہے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹرکچر میں پہلی چیز کے ساتھ جو کہ ہے ویب پروٹوکال سٹیک یہاں پر ہمارے پاس ویب پروٹوکال سٹیک میں سٹیک سے مراد یہ ہے کہ گروپ آف پروٹوکال یعنی کہ وہ گروپ آف پروٹوکال جن کو فالو کر کے یعنی جن رولز پر چل کے ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھوہ کمیونکیشن کرتے ہیں ان تمام پروٹوکال کا گروپ جو ہے اس کو ہم لوگ ویب پروٹوکال سٹیک کہتے ہیں یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پروٹوکال سے مراد ہماری وہ دیگر رولز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں یعنی جب کبھی بھی میں نے کسی موبائل ڈیوائز سے انٹرنیٹ ایکسیس کرنا ہے کوئی فار ایکزیمپل ای میل کرنی ہے میں نے یا میں نے کوئی اور کام کرنا ہے آن لائن کال کرنی ہے تو اس کے لیے میرے پاس جو گروپ آف پروٹوکال استعمال ہوں گے ان میں میرے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے ٹی سی پی آئی پی اینڈ ایش ٹی ٹی پی پروٹوکالز ان دونوں پروٹوکالز کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں پڑھا بھی ہے اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکال سے ہمارے پاس بنتا ہے ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکال سلیش آئی پی یعنی کے انٹرنیٹ پروٹوکال اسی طرح ہمارے پاس ایش ٹی ٹی پی پروٹوکال سے کیا بنتا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکال اب یہاں پر ہمارے پاس صرف یہی دو پروٹوکالز استعمال نہیں ہوتے ویڈ پروٹوکال سٹیک میں ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں ہمارے پاس بہت ہی ضروری ہوتے ہیں یعنی ان دونوں کے بغیر ہم لوگ انٹرنیٹ پر کمیونکیشن نہیں کر سکتے تو جب کبھی بھی ہم نے اوور انٹرنیٹ کمیونکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پروٹوکال کا سٹیک ہوگا یعنی کہ پروٹوکالز کا گروپ ہوگا جس کے اندر سب سے اہم TCP IP اور HTTP پروٹوکال ہیں ان سارے پروٹوکالز کو ملا کر ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں ویب پروٹوکال سٹیک یہاں پر آپ لوگوں کو ریوائز کرواتا چلوں کہ TCP IP پروٹوکال ہمارے پاس ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل میں پڑھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی وہ موڈل ہے جس کے اوپر ہمارا آج کل جو ہم لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ اسی موڈل کے اوپر بناوا ہے اور HTTP ہمارے پاس پروٹوکال آپ جب کبھی بھی کسی براؤزر کے اوپر فار اگزامپل گوگل کروم کے اوپر کوئی نارمل ویب سائٹ بھی اوپن کریں گے تو اس کے پیچھے لکھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا HTTP کالن تو یہ HTTP اسی پروٹوکال کے نام کے لیے لکھا جاتا ہے اور یہاں پر HTTP سے کیا بنتا ہے Hyper Text Transfer Protocol Students ہمارے پاس اگر ہم لوگ اس کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنا چاہیں تو جو ہمارے پاس ابھی ہم نے سٹیک کے بارے میں بات کی یعنی گروپ آف پروٹوکال کے بارے میں بات کی وہ کچھ اس طرح ہے یعنی کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن ہوگی جس کی مدد سے ہم لوگ انٹرنیٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فار اگزامپل وہ اپلیکیشن تھی گوگل کروم یا ہمارے پاس کوئی اگر ہم نے ای میل کرنا تھا فار اگزامپل تو اس کے لیے کوئی اپلیکیشن تھی فار اگزامپل جی میل اب یہ جی میل جو ہے اس کے اوپن کرنے کے لیے اس کو انٹرنیٹ پر کمیونیکیٹ کروانے کے لیے ہمارے پاس پروٹوکالز کون سے فالو ہوں گے ٹی سی پی آئی پی اور اسی طرح ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی پروٹوکالز ہوں گے جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا فار اگزامپل ایچ ٹی ٹی پی اور یہ ہمارے پاس ہارڈ ویر یعنی وہ موبائل ڈیوائس جس کے اوپر یہ اپلیکیشن چل رہی ہے تو جب کبھی بھی کوئی ویب سائٹ کو اوپن کرنی ہوگی یا کوئی ای میل کرنی ہوگی یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی کام کرنا ہوگا تو ہمارے پاس سرور کے سرور کو ہم لوگ کوئی ریکویسٹ بھیجتے ہیں یعنی فار اگزامپل ہم نے کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی تھی تو یہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ کسی کمپیوٹر کے اوپر پڑی ہوگی فار اگزامپل وہ کمپیوٹر اے تھا اب جب کبھی بھی ہم نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہوگا تو ہم اپنے ہارڈ ویر سے اس کی طرف ریکویسٹ بھیجیں گے اور کس طرح بھیجیں گے ہارڈ ویر کے اوپر یہ دو پروٹوکالز چل رہے ہوں گے اور ایک اپلیکیشن ہوگی اور وہ اپلیکیشن دراصل یہ ریکویسٹ بھیج دے گی اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کی پھر یہ ویب سائٹ جو ہوگی کچھ ڈیٹا واپس بھیجے گی اسی اپلیکیشن کی طرف اور وہ ڈیٹا یہاں پر ریسیو ہو جائے گا اور انہی پروٹوکالز سے ہوتا ہوا پھر ہم لوگ اس کو اپنے ہارڈ ویر میں اوپن کر کے دیکھ سکیں گے یعنی کہ اپنے موبائل ڈیوائس میں اس کو اوپن کر کے چیک کر سکیں گے ہمارے پاس جو ویب پروٹوکالز ٹیک ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی ضروری ہوتا ہے یعنی ہم نے یہاں پر لکھا یہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے لیے ایک مست چیز ہے یعنی اس کے بغیر ہم لوگ موبائل ڈیوائس کے اوپر انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس تمام پروٹوکالز ٹیک ہوتا ہے یہ موسٹ آف دا کیسز یعنی زیادہ تر ہمارے پاس جو بھی موبائل ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اوپریٹنگ سسٹم کے اندر پہلے سے بیلٹ ان ہوتا ہے یعنی پہلے سے انسٹال ہوا ہوتا ہے فار اگزامپل ہمارے پاس کوئی موبائل ڈیوائس تھی جس کے اندر اوپریٹنگ سسٹم تھا انڈروائید یعنی کوئی ہمارے پاس سمارٹ فون تھا فار اگزامپل سامسنگ کا کوئی سمارٹ فون تھا اب اس سمارٹ فون کے اندر یہ جو اوپریٹنگ سسٹم ہے فار اگزامپل انڈروائید اس کے اندر یہ جو ویب پروٹوکول سٹیک ہے یہ بیلٹ ان اویلیبل ہوتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ اپنی موبائل ڈیوائس جو ڈیفرنٹ ہمارے سمارٹ فون ہوتے ہیں یا اور دیگر ٹابلٹس ہو گئی لیپٹاپس ہو گئی ان کی مدد سے ہم لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونکیشن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپریٹنگ سسٹم کے اندر ویب پروٹوکول سٹیک کا حصہ جو کہ موبائل ڈیوائس کمیونکیشن کے آرکیٹیکچر کا پہلا پارٹ ہے وہ آلریڈی ان کے اندر انسٹالڈ ہوتا ہے تو سیڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے موبائل ڈیوائس کمیونکیشن کے آرکیٹیکچر کا پہلا حصہ پڑھا اب آگے جا کے اگلی ویڈیو میں ہم اس کے باقی کے دو حصے ڈیٹیل میں پڑھیں گے